بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فائزہ و زیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹائلاغ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس وقت حکومت کو سب سے بڑا چالنج آئی ایم ایف نے کڑی شرائط رکھتی ہیں اس طرح پارلیمانی اور قانونی محاصر پر بھی مسلسل ناکامیوں کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو اور آپوزیشن بھی اس طرح سخت مشکلات کے شکار ہے لیکن حکومت کی مشکلات میں بے تہاشا اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط اس کے ساتھ امیدوں کے اگر بات کی جائے تحفظات کی بات کی جائے خدشات کی بات کی جائے تو ہر چیز گھٹنے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ آئی ایم ایف کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا ہے جس پر حکومت کی جانب سے جو اقتماعت ہیں وہ بھی کرنا شروع کر دیئے گئے ہیں حکومت نے بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی آئی ایم ایف کو کر دی ہے اس کے ساتھ ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں ایک کم جولائی سے مزید اضافہ کا امکان کیا گیا ہے اور قیمتوں میں مہانہ سہمائی اور سالانہ ایڈجسمنٹ بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے ٹیکس ریوینیو بڑھانے کے لیے حکومت کو بدردریج دستویسی شکل دینے کی بجلی دہانی کرائی گئی ہے فریکین کے درمیان اگلے ہفتے کو جو ہے وائل میس کاف لیول معایدے کا بھی امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتائیں کہ آئی ایم ایف کا بی آئی ایس پی کے تحت مستحقین کے تحفظ کو یقینی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس عظم کا بھی اظہار کیا گیا ہے حکومت کی مستحقین کے تعداد جن تک مزید بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے پاکستان کو آخری قسم مل پائیں گی یا نہیں بہت سے سوالات اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں آج کی پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے خزر کلاسر صاحب جو کہ سینئر صاحب پر اتزیگار ہیں ارسا سٹوڈیوز میں موجود ہوں گے عبدالراجل صاحبہ جو کہ پی ٹی آئی سے ہیں وہ ہمیں سکائپ پر جوائن کریں گی راج عمر صاحب پی ملن سے ہیں سینئر پی ملن کے سینئر رہنمہ ہیں وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں جوائن کریں گے آئی ایمہ مہدی صاحبہ مہرمہ شاہ جو کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گی سب سے پہلے آئی ایمہ صاحبہ آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گی اس وقت جو پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے مہنگائی میں بے تہاشہ اضافہ آئی ایمہ ف نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے کیا کہیں گی آپ ہمیں سن پا رہی ہیں آئی ایمہ صاحبہ کی آواز ٹھیک نہیں آ پا رہی ان سے پھر سے ان کو پروگرام میں وہ کریں گے شامل کریں گے ہیزر کلاسٹرہ صاحب ہمیں صاحب موجود ہیں اس وقت سٹوڈیوز میں ہیزر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ڈو مور کا مطالبہ اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں یہ تو خیر ہونے ہی تھا یہ تائش شدہ تھا کیونکہ ہمارے جو معاشی علات ہیں ہمارا جو پولٹیکل محول تھا وہ اس حد تک ناؤ مائی کے بعد ڈسٹرک ہوا اور اب جو ہے حکوم کی پراسز ہے ایک مکمل ہوا ہے پرائم نیسٹر صاحب پریزیڈنٹ صاحب سپیکر اب سینٹ کے چیرمیم کی طرف معاملات بڑھ گئے ہیں تو اب آئی ایم ایف کی ٹیم بھی یہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے اور زہرے اب وہ اپنے مطالبات لے کے آئے ہیں جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ بجلی مہنگی پھر اسی طرح گیس کا ایشو ہوگا پھر اسی طرح باقی بہت سارے معاملات ہوں گے تو میرا خیال ہے اب ہمیں بجائے مطلب اس پہ کوئی زیادہ بحث مبیسہ کرنے کی بجائے اب تو یہ تائے ہے زہرے جن لوگوں نے یہ کرزہ جات لیے وہ اپنی اپنی جگہ پہ یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو پیسہ آ رہا ہے اور جو پیسہ انہی کے ہاتھوں سے خرچ ہوا ہے تو حیزہ صاحب یہ کرزیں کس نے لیے ہیں سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ ہر کوئی دوسرے پہ ملبہ ڈال دیتا ہے تو اس کا سٹارٹ اپ کہاں سے ہوا کرزیں سب نے لیے ہیں کرزوں کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی پارٹی نے کم لیے ہیں یا کسی نے زیادہ لیے ہیں سب نے لیے ہیں اور اپنے بسات کے مطابق جتنا لے سکتے تھے انہوں نے لیا ہے لیکن جب اس کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اس وقت سارے جو ہے نا اس بات کو ڈسکس نہیں کرتے کہ اگر یہ پیسہ آیا ہے تو اس کا استعمال جو ہوا ہے وہ کس طریقے سے ہوا ہے ہم تو زہرے آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے معاشی گرداب سے نکل سکیں جو مطلب ہمیں بہتری کی طرف لے جائے ٹکسیشن بھی ہو رہی ہے اس میں بھی اگر ایشوز ہیں تو زہرے حکومت وقتی ذمہ دار ہوتی ہے یہی لیڈرشپ ذمہ دار ہوتی ہے اگر ٹکسیشن میں کہیں کمی بیشی ہے لوگوں کی تو بارہ چیخیں نکلتی ہیں آئی ایم ایف کا نام آتا ہے تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اب جو ہے ڈیزل بڑھے گا پیٹرول بڑھے گا اب جو ہے عام ضروریات زندگی جو ہے وہ بڑھیں گی اور سب سے بڑا یہ ہے بجلی اور گیس کے بل تو اتنا زیادہ آتے ہیں اور آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اسے پی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یا وہ بچوں کے فیصے دیں یا وہ گھر کا راشن لیں یا وہ بجلی کا بل دیں مطلب اچانک گیس کے اتنے بل ہے کہ لوگوں کا وہ ہوا ابھی تو آئی ایم ایف کا جو وہ ہے پراسس ہے اب ان کی جو ڈیمانڈز ہیں پہلے تو کسی اور شکل میں ہم سے کہا جاتا تھا اب آئی ایم ایف کی شکل میں ہے تو سو ایک مشکل پراسس ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نائے جو فنانس منسٹر آئے ہیں اور انگزیب صاحب وہ مطلب عساق ڈار صاحب کو ریپلیس کیا گیا ہے انہیں اور سائیڈ پہ وہ کر دیا گیا ہے تو اب یہ پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب یا ان کی لیڈرشیپ یا آصف علی زرداری صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب اگر انہوں نے پرائیم منسٹر کا ووٹ لیا ہے تو دوسری طرف پر پریزیڈنسی کا انہوں نے ووٹ دیا ہے تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہے یہ اقتدار میں مجود ہیں اور ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیوں کہ ہم نے وزارتیں نہیں لیں اس لیے ہم آئی ایم ایف کے پراسس کا حصہ نہیں ہیں لوگوں کے رد عمل کا حصہ نہیں ہیں لوگوں کی نکلتی چیخیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نہیں سن سکتی اس کی ذمہ دار جو ہے وہ نون لیگ ہے یا کوئی اور اتحادی ہے میرا خیال ہے یہ سب ذمہ دارے اور پہلے بھی یہ تیرہ جماعتیں جو ہے انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی سترہ ماہ کے اندر جو بھی انہوں نے کیا وہ بارہ لوگوں کے لیے تو مشکل سترہ ماہ گزرے تھے اب دوبارہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک نائے ولولے اور جذبے کے ساتھ جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کو ریپلیس کر کے یہ ولولا نیا جذبہ جو ہے یہ اورنگزیب صاحب کی صورت میں ریپلیس کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں اسحاق دار صاحب کو ہی دوبارہ سے فائننس منسٹر کیوں نہیں بنایا گیا ان کا اوریڈی ایک ایک ایکسپیرینس بھی تھا کیا لگتا تھا حکومت کو کہ اب جو ہے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط آنے والی ہیں یہ سامل نہیں پائیں گی آگے آنے والے دنوں میں یہ بڑا مشکل ایک چیلنج ہوگا تو اس وجہ سے اورنگزیب صاحب کو نومینیٹ کیا گیا ہے اورنگزیب صاحب یقیناً ایک تجربہ کار ضرور ہیں یا ان کا ایک اچھا کیریر ضرور ہے لیکن اسحاق دار سے زیادہ تجربہ کار ہیں کیا وہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق دار صاحب ہمارے پورے ہول سسٹم کو پولیٹیکل پراسس کو جو ہے نا بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے اچھا یہ کیوں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایشیوز کام نہیں ہوتے اس کا سارا ملبہ اسحاق دار پہ بھی نہیں صاحب پہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا کہ شہد سترہ ماہ میں انہوں نے ہی سارا کچھ غلط کر دیا تھا ظہر حکومتی پالیسیاں ہوتی ہیں اتحادی ہوتے ہیں بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں میرے تو خیال میں یہ تھا کہ بہتر ہوتا کہ اسحاق دار صاحب کی پرائیم منیسٹر صاحب کے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے بھی ساتھ تھی ایک سینئر پارلیمنٹیرین کے طور پہ وہ ایزے ہول ہمارے سسٹم کو سمجھتے تھے لیکن اب ظہر اورنگزیب صاحب جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں اور وہ اپنی پریس ٹاک بریفنگ ٹاک شورز میں بھی ایک دو میں اپیئر ہو چکے ہیں تو اب ظہر وہ ڈریونگ سیٹ پہ ہیں اب جو فیصلہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کتنی بہتر ڈیل کرتے ہیں کتنا لیکن ابھی سے جو سلسلہ بڑا ہے بجلی کے بلوں کا یا دیگر کا بلکل اور یہ تو ابھی شروعات ہے اس کے بعد تو مزید جو ہے مہنگائے میں اضافہ ہوگا ہر چیز جو ہے اس میں بے تہاشا اضافہ ہونے والا ہے راج عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایلن سے سینئر ہنما ہے کیا کہیں گے آئی ایم ایف کی جانب سے ڈومور کا مطالبہ کر دیا گیا ہے حکومت کے پاس ایسی کیا پولیسی ہے کس طرح سے مفاہمت ہوگی کس طرح سے آئی ایم ایف کرز کو جو ہے وہ ادا کیا چاہے گا مزید اب نیا کرز لینے کا بھی ٹائم آ چکا ہے لیکن آلیڈی ہم جو ہیں پرانے پروسس سے باہر نہیں نکل پا رہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی جیسے کہ آپ نے یہ بات کی آئی ایم ایف کی دیکھیں آئی ایم ایف کی آگے جس طرح جناب نے بات کی کہ آئی ایم ایف سے ہر کسی نے ہر بندے نے اپنے اپنے دور میں کرزے لیے بات یہ نہیں ہے کہ کرزے یا عوام کو ان کرزوں سے عوام کو ریلیو دینا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لقنون کی میاں صاحب کی جماعت جب بھی آئی ہے اقتدار میں اگر انہوں نے کرزے لیا ہے تو انہوں نے اس پاکستان کو ڈلیور بھی کیا ہے چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں چاہے وہ میگا پورجیکٹ کی صورت میں تو دوسرا جو آپ نے یہ بات کی کہ ابھی پھر جو ہے نا آئی ایم ایف نے ڈو مور کا تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح کابینہ بنی ہے نئی تو اس میں ہم انشاءاللہ پور امید ہیں کہ آگے دیکھیں سولہ سترہ ماہ میں اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جس طرح پونے چار سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جس طرح انہوں نے انہوں نے کرزے کی طرف بھی گئے اس کے علاوہ ملک میں نو مئی کے بعد جو انہوں نے ڈی سٹیبلیٹی کی چلے نو مئی کو ایک سائٹ پر رکھیں اس سکھ معیشت کی بات دیتے ہیں کہ تین چار سالوں میں ہم نے کووٹ کی سچویشن کو دیکھا جس میں پہلی دنیا نے اپریشیٹ کیا وہ سکھ پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہم اس سکھ معیشت کو ڈسکس کر رہے ہیں اب معیشت پر ہم آگے جاتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں آپ دیکھ لیں سولہ ماہ جو پندرہ سولہ ماہ کی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی تو آپ بھی پی ڈی ایم ٹو ہی ہے آپ کی کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم ایم کی گورنمنٹ ہے جی وہ بات ٹھیک ہے پی ڈی ایم ٹو دیکھیں اب یہ وقت ہے ابھی اس ٹائم پہ بھی دیکھیں جب میاں صاحب آئے انہوں نے یہی بات کی کہ ابھی میں یہ نہیں کہ سیاسی مخالفین سے مخالفتیں کرنی ہیں میں نے عوام کو اس عوام کو اس مشکل ٹائم سے نکالنا ہے باہر اس ٹائم دیکھیں ہمارا پاکستان روز نئی باتیں کبھی آئی ایم ایم کو خط لکھ رہے ہیں کبھی ان کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں کیا اس طرح سے ملک چلتے ہیں نہیں تو ان کے حد سے کوئی خاص اثر تو نہیں پڑا یہ میسیج کیا جاتا ہے تو حکومت نے کیا کرنا ہے یہ تو حطوط اپوزیشن کے تو ہمیشہ یہی رویہ ہوتا ہے اپوزیشن اپوزیشن دیکھیں اس سے پہلے نون لیک بھی اپوزیشن میں تھی اپوزیشن جس طرح پیٹی آئی جو اپوزیشن کر رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کرنی چاہیے اب جس طرح وہ اس دن آپ دیکھ لیں اب ہمارا ایوان بالا جہاں پہ ہمارے پارلیمنٹیرین بیٹھتے ہیں ادھر ان کے وہ ایک پیٹی آئی کے محصوف ہیں وہ پارلیمنٹیرین وہ بیٹھ کے سموکنگ کر رہے ہیں یار یہی حالات تھے مطلب ہمارے پالیمان کے تو اب آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ ہاؤس کے یا جناب پنجاب اسمولی کے اب اس کے بعد کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ یہ جیت گئے وہاں پہ ٹھیک ہے جہاں پہ ان کی گورنمنٹ نہیں یا ان کو ووٹ نہیں ملے یا ان کی گورنمنٹ نہیں بن سکی وہاں پہ کہتے ہیں جی دھاندلی ہوگی اسم میں تو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک ہمارے ٹھیک ہے ڈومور کا مطالبہ ایک دفعہ پیچھ سے کر دیا گیا ہے اس وقت پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں آپ مجھے آئیما آپ کو میری آواز آری ہے جی جی آئیما کنٹینیو کیجئے گا پاکستان کی اپنی پہ ایک سر میں ایک نامی تیرمائل پاک تو ایک کرا مجھے 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 آپ کی آواز میں سٹیل ابھی تکیشو آ رہا ہے ہم عبدالراجر صاحبہ کی جانب آتے ہیں عبدالراجر صاحبہ آپ کو بھی ایک دفعہ پھر سے پروگرام میں ویلکم کہیں گے کیا کہیں گی اس وقت آئی ایم ایف کی جو سیجویشن ہے حکومت کے لیے ایک اتنا بڑا چیلنج ہے اور ایسا آپوزیشن آپ لوگ اپنا کیا کردار دا کریں گے ریسنٹلی ابھی آپ لوگ کی جانب سے ایک حد پہ لکھا گیا اور اس میں جو جو نکات پیش کیے گئے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پیٹی ای اپنا کوئی رول پلے کر سکتی ہے ایم ایف کی کڑی شرائط سے نکلنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں جہاں تک خط لکھنے کا تعلق ہے اور اس سے یہ لوگ اس کو اتنا زیادہ ایشو بنا رہے ہیں خط لکھنے کا تو یہ تو نہیں کہا ہم نے کہ آپ کو کرزے وہ نہ دے اور یہ جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں کہ آپ بہت مہنگائی کر دیں تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم یہ بھی کہیں کہ اس کے اندر یہ بھی شرائط رکھتے ہیں کہ ملک کے اندر ابھی جو لاکہ نونیت ہے اس کو ختم کیا جائے جو جس طریقے سے پارلیمنٹ بنائی گئی ہے وہ سب ساری دنیا کے سامنے ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ نیا جو انہوں نے وہ ڈاکا تو ڈالا ہی تھا نے آج جو مقصوص نشستوں کے اوپر بھی ڈاکا ڈال دیا قانون کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں کہ کسی نے اگر سیٹے جیتی ہیں تو اس کی مقصوص نشستوں کو کسی ہور پارٹی کو دے دیا جائے یہ ملک کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا ہے اتنا بڑا ڈاکا تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر لیں کہ قانون کو بھی نافذ کر دیں اس میں کونسی بڑی گلتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم اپنی عوام کے اوپر ہور جو ہے زیادہ ہے وہ بوجھ نہیں ڈال سکتے ٹھیک ہے آپ ان سے لیکن آئی ایم ایف سے جب آپ کی دور حکومت میں کرز دیا گیا اس کے سیچویشن کچھ ایسی ہی تھی اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی ہم نے دیکھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم ایف سے کارز لینا ایک مجبوری ہے پاکستان کی تو یہ مجبوری کیسے ہتم ہوگی آپ کیا سجیست کرتی ہیں کہ اس مجبوری کو کیسے ختم کیا جائے مجبوری مجبوری حالی اسی طرح سے ہوگی کہ تمام اگر ملک کے اندر جب تک سیاسی استقام نہیں ہوگا تو یہ مجبوری نہیں ختم ہو سکتی ایک تو سیاسی استقام ہو پھر ہم اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں اور ایسی پولیسی بنائیں اور مل بیٹھ کے سب یہ سوچیں کہ ہم ان کرزو کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں ہمارے جو آور سیز ہیں ان سے ہم مدد لیں اور پورا پاکستان مل کے فنڈنگ کریں اس طرح کی چیزیں کریں اور ہم اپنی جو اخراجاتیں اپنی جو چادر ہوتی ہے اس کو دے کے اپنے پھلائیں پاؤں اچھا یہ جو ایک اپنی چادر سے اپنے پاؤں پھلائیں اچھا آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اہراجات کی آپ نے بات کی پہلے جیسے ہم کھاتے رہیں تو اسی طرح اگر ہم پیسے لے کے کھار لیں گے اڑا دیں گے تو مزید ہم یہ ایک دلدل ہے جس کے اندر ہم پھس چکے ہیں تو مزید ہم اس دلدل میں پھستے ہی جائیں گے اس ٹائم پہ مفامت کی سیاست کرنی چاہیے حکومت کو بھی چاہیے کہ جو انہوں نے اکتہ ظلم کی ہے اس کو اب ختم کر دیں عمران خان صاحب کو بے وجہ جیل میں بند کیا ہوا ہے اور ان کو نکالیں جو ہمارے لوگ جیت گئے تھے ان کو انہوں نے زبردستی ہروایا ہے ان کو یہ ظلم کرنا بند کر دیں اچھا آپ نے صاحبہ میں آپ سے ایک جیس جاننا چاہوں گی آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ جس طرح سے ابھی آپ کے ایک صوبے میں حکومت ابھی سٹل ہے کے پی کے اندر آپ کے حکومت ہے آئی ایم ایف کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ان ایف سی فارمولے کو ریویو کیا چاہے کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر ابھی حکومتوں کو سٹینڈ لینا چاہیے ان ایف سی فارمولے کو ریویو کرنا چاہیے یا اس میں کوئی قباحت ہے یہ تو اب سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس فارمولے کو یہ کنٹینیو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہیے یہ تو سب کو مل بیٹھ کے جب تک مل کے بیٹھیں گے نہیں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوگی تو اس کے بغیر تو کوئی حال نہیں نکل سکتا تو آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کیا صوبے اپنے حرجات کم کرنے کے لیے اقتماعات کر لیں گے خود سے اگر انہیں کرنے پڑے تو کرنے چاہیے نا بلکل کرنے چاہیے تو کیا کے پی حکومت اس سے آغاز کرے گی بلکل کرے گی کیوں نہیں کرے گی اور ہم اتنا غریب ملک ہیں ہماری عوام مر ہی ہے بوک ہم جہاں پہ بوک ہر طرف ہے ہم ہمارے بہت سے لوگ روٹی افورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بہت سے بچے جہاں پہ سکول نہیں جا سکتے تو ایسے حالات کے اندر ہماری عیاشیاں ہمارا پروٹوکول یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے ہمیں سادگی کی طرف جانا پڑے گا تمام پروٹوکول ختم کرنے پڑیں گے تمام اخراجات ختم کرنے پڑیں گے جتنی بھی ایکسٹرا ہماری چیزیں ان کو ختم کر کے بلکل پہلے تو سب کمران اور سب لوگ یہ سوچ لیں کہ ہم غریب ایک چھوٹے سے غریب ملک کے پسمندہ ملک کے وشندے ہیں اور اس کو سوچ کو رکھ کہ ایک چکے سے آپ چلیں تو تب تو سب کچھ پوسیب بل ہے لیکن اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارے وقت ہمارا پروٹوکول ہماری شوشاہ یہ سب کچھ یہ چیزیں ہمیں عزت نہیں دے رہی یہ ہمیں زلت کی طرف لے کے جا رہی ہیں تو بہتر ہے کہ ہم زلت سے پہلے اور سادگی کو پنائیں ٹھیک ہے حضرت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو آئی ایو ایف نے این ایف سی فارمیلی کو ریویو کرنے کے حوالے سے ایک شرط رکھی ہے حکومت اس سے کیوں گھبرا رہی ہے حالانکہ یہ پانچ سال بعد اس کے ریویو کرنا چاہیے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ پاکستان کا ایک نومک مسئلہ ہے یا جو پولیٹیکل مسئلہ ہے وہ ہم کہیں گے سے اچھا اس سے پہلے میں ایک دو باتیں کی ہیں اپنا عابدہ صاحبہ ان کا غالبا نام ہے جو پیو ٹی آئی سے ہیں ایک تو یہ سارا کچھ باقی چیزوں کا بھی آتا ہے اور جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی یہی پروٹوکول پی ٹی آئی کے پاس تھا یہی لوگ تھے یہی غربت تھے دوسری پاس یہ ہے کہ یہ نہ کوئی پسمانہ ملک ہے نہ چھوٹا ملک ہے اور نہ ہی اس کے لوگ بالکل جو ہے نا اب تر حالت گزار رہے ہیں اس کو بھی کریکشن ہونے چاہیے میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلاس بھرا ہوا نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل خالی ہے یہ ملک ہے اس نے بہت ساری اچیومنٹس بھی ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ایک اور انہوں نے بات کی جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بڑی شد و مد سے کرتے ہیں تقرار کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی وہ ہماری سیٹیں تھیں وہ ہماری سیٹیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ کا بلہ آپ کے پاس ہوتا آپ کو تو جب بلہ ہی نہیں رہا جماعت ہی نہیں رہی آپ سینٹ کا الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے نے بھی آپ کی یہ جو سنی اتحاد کا انسل ہے اس کو رات کر دیا اور پھر آپ کی شیر افضل مروہ جیسے لوگ اور باقی قیادر بھی ایڈمیٹ کر رہی ہے اس چیز پہ یہ ہو چکا ہے رہا یہ آئی ایم ایف کا تعلق یا ڈو مور کا ہمیں کر لینا چاہیے رویو کرنے میں کیا حرج ہے دوسری ایک چیز ہے جو این ایف سی میں جا رہا ہے سوبوں کو ساٹھ فیصد جا رہا ہے اب وفاق خود کرائسس کا شکار ہے یہ جو کرزے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے جو میں میں نے مطلب انڈرسٹینڈ کی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ تو سوبوں کے پاس چلا گیا اٹھارویں ترمیم میں پیسہ جب یہاں پہ اسے پی بیک کرنے کی باری آتی ہے تو وفاق کے پاس وسائل نہیں ہوتے وفاق مینج نہیں کر سکتا یہ کوئی ای 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 ایف نے کوئی ایسی کڑی شارت نہیں رکھ دی اس نے رویو کا اس لیے کہا ہے اب ہمارے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی اگر آئی میں درست سمجھاؤں اور ٹھیک سمجھاؤں تو وہ پھر وہ کہیں گے جی اب آئین میں ترمیم ہوگی اس کا رویو ہوگا اس کا پراسس ہوگا لیکن وہ تو ویسے بھی رویو پانچ سال بعد ہے تو حکومتیں رویو کرنے سے کیوں قطرات ہیں وہ آپ فرما رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں میں بھی اسی چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو رویو کر لینا چاہیے ایشو رویو کا نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ اس لیڈرشپ کو جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب جیسے لیڈر موجود ہیں جن کی بیٹی پنجاب کو ایزے چیف منیسٹر خاتون وزیرعالہ کے طور پر سنبھالا ہے ان کے بھائی جو ہیں وہ سترہ ماہ ایک انہوں نے گزارے اب وہ ایک نئی انہیں کے لیے ہمیں ایک ایسا نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے جو اس بات کی گرنٹی ہو کہ جب ہم ہماری قیادت اپوزیشن میں ہو وہ بھی ڈیسٹر بنا ہو وہ ضروری نہیں اڈیالہ میں بیٹھی ہو ضروری نہیں کہ ان کے گھروں میں پولیس گھسی ہوئی ہو بلکہ ایک فیئر نظام ہو دوسرا ہمیں یہ نظام بھی وضع کر لینا چاہیے کہ ہم نے یہ جو پیسہ ایم ایف سے لے رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے مقاصد یہ ہیں کہ کرزہ بڑھتا رہے لوگ غربت میں جاتے رہے اور ہم جو ہے باہر باہر جو ہے ایم ایف کے ساتھ کبھی این ایف سی ایوار ریویو کریں کبھی اور کچھ کریں اور میں اس ٹیم سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب اور دیگر جو لیڈرشیپ ہے اور اب میں کیونکہ تحریک انصاف کے ہمائی جافتہ کہہ سکتا ہوں اب تو معاملہ اس حد تک بگڑ گیا ہے کہ وہ سہبزادہ صاحب جو چیرمین ہیں بڑے اکریسیو لی ان کا بیان سانگی ہے وہ بڑا سخت رد عمل انہوں نے شو کی ہے اور میں کوئی لفظ نہیں بڑا کہنا چاہتا جو کالون کا ٹوئیڈ تھا تو اب میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بجائے حکومتی صفحے درست کرانے کی بجائے پہلے اپنی پارٹی کے اندر درست کرانے تاکہ ایک موسیر حکمت عملی کے طاحت سامنے آئے ہمیں ہمدردی ہے سنی تیار کانسل کے ممران ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں ڈیموکریٹک پراسس میں اپوزیشن کا اہم رول ہوتا ہے لیکن اس طرح کی بکھری ہوئی اپوزیشن اگر ہوگی جن کے اپنی جماعت کے اندر بھی ایک متفکر آئے نہیں ہوگی تو ان کے مسائل بڑھیں گے اور اس کا ردعمل جو ہے وہ لوگوں کی آواز پہ آئے گا لوگوں کے ایشیوز پہ آئے گا ٹھیک ہے آئی ایمہ ہمارے صدر موجود ہیں آئی ایمہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی جو آئی ایم ایپ نے این ایف سے ایوارٹ کو ریویو کرنے کے حوالے سے آئی ایسیم وہ اس لئے قطاع رہے ہیں کیونکہ سوبے کو زیادہ پیسٹ دینے پڑیں گے اور فیڈرال گورنمنٹ جہاں اپنے پاس زیادہ فنڈ رفنا ساری ہے اور at the moment they're not ready for this وہ زیادہ پینانشل کنٹور اپنے پاس شکھنا چاہتے ہیں اور ویسے بھی خزانہ کھالی ہے اپنے پاس پیسا ہے نہیں کہ وہ آگے ایک سن کرتے جائیں اور دوشی بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو سوبے کو ناخوش بھی نہیں کر سکتی اور یہ پورا مسئلہ ہے اس کے بدا سے وہ اپنا نفیشی ایوارڈ نہیں کرنا چاہتی میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے آئی ایم ایسی سوپو کو سوبے کو پاسے خوش رکھنا اور ان کو ناخوش کرنا اس سے کیا مراد ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون سا وزیرالہ خوش ہو رہا اور کون سا ناخوش آئی ایم ایف کی تو یہ چاہت نہیں ہے آئی ایم ایف کو یہ چاہتا ہے کہ فیڈرال سے ڈائییوٹ ہو پاور فانانشل پاور دائیوٹ ہو اور جو پروینسلز ہیں ان کو اپنے فانانشل بسیلنز خود لیں لیکن کیونکہ ایک بہت سٹرونگ کے پی کے میں ڈیفرن پارٹی ہے بلوچستان کو ہم فنڈ دیتے ہیں بے شک ہم ٹاکس سے جنگریٹ کریں یا نہ کریں وہ ہمارے آئیم میں ہے کہ ہم نے ان کو ایک سٹرن پارٹ آف ریونیو دینا ہے وہاں پہ فیڈرال کی دیتے ہیں اور فیڈرال کی اور فیڈرال کی فانانشل پانچول اپنے پاس سا ہے کہ خود اپنے مجھے پر یہ رہتا ہے خود اپنے پروڈکٹس کر کے اور اپنا آپ کو بہت آگے شو کرنا چاہتا ہے اور آئیم اپ یہ نہیں چاہتا ہے آئیم اپ چاہتا ہے کہ دیلیوشن ہو فانسی اور اکانومیس و پروڈنسس تاکہ ان سے ان میں چیک ان بلانس ہو سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے کون سے پروڈکٹس کی ہے کون سے پروڈکٹس ختم ہوئے اور پیسہ کہاں خرچ ہوئے زیادہ ترانسپرینسی ہو اور سپینڈنگ آف فانس اچھا آئیم اپ یہ بھی چاہتا ہوں کہ اچھا آئینی ترمیم کے حالے سے بات کی جا رہی ہے آئینی ترمیم کے حالے سے بات کی جا رہی ہے آئینی ترمیم اس کے لئے دو تہائی اکثریت اس وقت موجود ہے تو سوبو کو کیسے کائل کیا جا سکتا ہے کیا آپشنز ہیں اگر اگر کام کرنے پڑ گئے فانڈنگ جو جو کہیں فارملا کو چینز کرنا پڑ گیا تو سوبے تو اس کے کبھی بھی نہیں ماننے گے بہت زیادہ پرابلم ہوگی اگر زیادہ کریں گے تو آئینیت میں ماننے گے کہ فرنڈز نہیں ہیں تو اس کے لئے پیٹکل دیسیزن رائی ناو اور جو ہے یہ فارملا آگے پیچھے ہونا ہے اس کے لئے پیٹکل دیسیزن اور جو گورننگ پارٹی ہے جو پریمیرشپ ہے اچھا تو یہی آ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس کو بھی ریلوکیس کیا جائے فارملا کو یا اس پر دوبارہ سے سے کوئی چیک ان بیلنس ہو اور اس پر چلتا جائے جس طرح چل رہا ہے اچھا ایمہ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو ایک مطالبہ ہے ریویو کرنے کا کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ یہاں پر کوئی گنجائش موجود ہے یا واقعی جس طرح سے ہم سن رہے ہیں آج دوسرا دن کے ایک بڑا سخت مطالبہ کر دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ابھی بھی گنجائش موجود ہے یا واقعی ایک سخت مطالبہ ہے میں موجود ہے میں موجود ہے کہ پہلے سے ہی بہت غلط ہوتا جا رہا ہے کہ اندب ہونے لگتا ہے فانچلی ایر یہ سارے سوبوں کے پیسے روک رہتے ہیں فانس اور جب فانچلی ایر ختم ہونے لگتا ہے آپ میں باہتی ہیں کہ ہم نے اپنا انڈرسفنڈ کیا ہے اپنا انڈرسفنڈ کیا ہے ہم نے اپنا بچت کر دیا تو اگر اب ایک دم سر پر تھی کریں گے تو بہت کڑی شرط ہے کہ اس کو چینج کریں گے اگر سوبوں کی ایلوکیشن چینج کریں گے کیونکہ دیکھیں اب بلوچستان کو ایک بہت بڑا شیئر جاتا ہے وہ اگر ہمارا ٹیکس سے ہماری بصولی نہ بھی ہو تو وہ شیئر ایز ایز جاتا ہی جاتا ہے اس کو کم کریں گے تو ہماری بلوچی ایوام بولے گی ٹھیک ہے اگر ہم پنجاب کا کم کریں گے تو ہماری پریمیرشپ یہ نہیں چاہے گی کہ انہوں نے جو اورنگ لائن اور ریڈ لائن اور بین لائن ٹرینیں چلا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے روڈز دکھانا ہوں انہوں نے بتانا ہے جی لہود بہت ساف ہے تو وہ بھی اچھائیں گے چنکہ صوبے کا وہ چیز ہو تو اسی طرح لوگ کٹی کی کا کریں گے تو وہ اپوزیشن ہے وہ کھڑی ہو جائے گی اچھا یہ ایک اچھا حضرت صاحب ایک چھوٹی سی چیز کی وضاعت کر دیجئے گا میرا یہ خیال ہے آپ مجھے ایمہ بی بی کریکٹ کیجئے گا کہ جو کرزے لیتا ہے وہ وفاق لیتا ہے ادائیگی بھی وفاق نے کرنی ہوتی ہے لیکن جو ٹیکسیشن میں سے ساٹھ فیصد پیسہ ہے وہ چلا جاتا ہے صوبوں کو تو وفاق پھر کہاں سے دے گا یا تو پھر صوبے اس میں شیئر ڈالیں جو ہم نے پی بیک کرنا ہے جو واپس کرنا ہے کرزہ اس میں شیئر ڈالیں میں بتاتیوں اس کا بڑا اس کا بڑا سمپل سا فامل ہے میں آپ کو بتاتیوں اس کا بڑا سمپل سا فامل ہے جب آپ بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں یا آپ جب بجٹ پورکاسٹ لیتے ہیں صوبوں سے آپ ان سے پورکاسٹ لے کہ آپ نے کتنی سپینڈنگ پرنی ہے اور تہاں تہاں سپینڈنگ پرنی ہے اور جب کرزے لیے جائیں تو وفاق کا کام ہے کہ وہ چیک کریں کہ صوبوں نے سپینڈنگ کیا ہے نہیں آئے میں آپ کی سارا کار کیوں رہا ہے آئے میں آپ کی سارا کو اسی لیے کر رہا ہے کہ سپینڈنگ پرنسی بڑھے پسا چلے وفاق نے واقعی سوپوں کو پیسا دیئے واقعی سوپوں نے آگے سپینڈنگ کی ہے کوئی ریونی جنریشن کی ہے یا نہیں کی اور پھر یہ پیڈرل کی زیمہ داری ہوتی ہے ان اکنومک ترمز این اکنومک ترمز کے پیڈرل ان سے واپس ریونیو لے اور واپس جمع کرائے سب سے بڑا تو اسی وقت یہ پرابلم آئے گا کہ فیڈرل چکتی ہی نہیں ہے این ایم ایف یہ چاہی ہے کہ ٹرانسپرنسی بڑھے اور پیسوں کی ڈسپرشمنٹ ہو ٹھیک ہے اچھے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایم ایف یہ چاہ رہا ہے کہ ٹرانسپرنسی بڑھے اور جس طرح سے ٹیکس ریونیو ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے اکٹھا کر سکتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سب سے اب جو حکومت ہے اس کے اوپر تو ایک چیلنج ہے اگر وہ اس کے اوپر ریویو کر لیتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کے پاس ایک پوزیٹیو پوائنٹ ان کے سائٹ پہ چلا جاتا ہے لیکن مستقبل میں اس کے بعد کتنے بڑے چیلنجز کا سامنا پاکستانی جو اس وقت حکومت ہے موجودہ اس کو کرنے پڑیں گے ای دن پاکستان کی حکومت کو اس وقت سے بہی چیلنجنگ فائن ہمیں بارہ اپریل پاک ہمیں بارہ اپریل پاک ہمیں بارہ اپریل پاک ہمیں بارہ اپریل پاک 1.1 بلین ڈالر اس کے لئے آئین اپنے کیا کہا ہے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کی جاس پیسز کو بڑھائیں جو بیس بیس سیجنگیر اس کو بڑھائیں آپ مجھے بتائیں عوام اس وقت جو فود انفلیشن ہے اس مہینے یا رمزان کی وجہ سے کہ ہمارے مکمان ہے رمزان آئی تیجھے مہنگی کر دو اس مہینے کلنٹ انفلیشن اب یہ نا تکھیں پچھلے مہینے اتنی کمری لیکن کلنٹ انفلیشن ہاں باہر جا کے دیکھیں چیزوں کی کیمتیں کسی بڑی ہوئی ہیں اس انفلیشن is a huge issue world market میں بیزل کی سیمتیں آر بھی گری ہے لیکن پاکستان بھی نہیں گری چلو وہ پیسہ توڑ سرکلے ڈیٹ چاہ رہے ہیں اب world market میں آپ لیے دیکھیں کہ oil process جو ہے brand oil کی پیسز پر اوپر جاری ہے اگر oil کی پیسز لیکن اسے مسلاحال ہی ہوگا بکرز یو دونٹ ہے ریونیو چیک ڈیٹ سیسٹم کہ ہم اور ڈیسکو سے پیسہ واپس وصول کیسے کریں گے تو حکومت کے لیے بہت 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 جیلنج ہے IMF کو خوش کرنا شروبوں کو خوش کرنا opposition کو خوش کرنا اور ریونیو جنیریشن کرنا اور تیسی چیز IMF نے اندر تیر وہ یہ کہ آپ ٹاکسیز کو بڑھائیں ابھی کتنا 30 40 پرسنٹ جو نوپی پیشہ دو گئے وہ دے ہیں ہم ٹاکسیز کو کتنا بڑھائیں گے ٹھیک ہے ایما میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کہ اس سے پہلے اگر بات کی جائے جب سے افغانستان جو ہے وہ ازاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ڈالر کہیں نہ کہیں سے پاکستان میں آ جاتا تھا لیکن اب آورسیز کی جانب سے جو ریونیو ہے وہ نہیں بھیجا جارہا جو بھی ریمیڈنس پاکستان میں نہیں آ پاری جب ڈالر نہیں آئے گا تو پاکستان میں جس طرح سے ہم نے دیکھا جو سیچویشن اس وقت بنی ہویا وہ مزید انکریز ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ افغانستان کے ساتھ بیعت کر کوئی مذاکرات کیے جائیں وہاں سے پاکستان میں تجارت ہو رہی تھی اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اس میں بہتری لائز جا سکتی ہے افغانستان کے ساتھ بیعت کے مائدہ کرنے کیلئی تو بیر حسن چاہیے ای دون ٹھن ٹھن افغانستان کے جو سوشل اکنامی پلیٹکل ایم وہ کہیں پہ بھی الائن فکتے ہیں تو جات ایک ایک پورا فکتا ہمارا جو پورا فکتا ہے اس کی جو پلٹکس ہے اس کی جو سیفتی ہے ہمارے جو الائز ہے جسے چائنا ہے اس طرف u.s ہے اس طرف ایسی ایسی تک ایسی ہمارے دولار کے لئے ہمارے دولار کے لئے ہمیں اپنے اپنے ایکسپورت بڑھانی ایم اگری شرط دیکھیں اگر آپ سارے نکتوں کو ڈالے آئے اپنے کہ آپ voluntary policy ڈائنگ پر جائیں ڈائنگ ہوگی تو ڈائنگ ہوگی تو بزنس اکٹیوٹی اور کم ہوگی پاکستان میکنم گروش کم ہوگی تو ہمارا سر پیر کے ہمارے نکتے جوڑ نہیں رہے ٹھیک ہے ہمارے ہمارے کوئی حل یا سلوشن نہیں ہمارے رئی ایک اور پرابلم ہے ٹھیک ہے ہمارے رئی ایک اور پرابلم ہے عبدال صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں کیونکہ کے پی میں آپ کی گورنمنٹ ہے اور یہ ایک سجیشن جو ہے جو ہمیں کافی ساری جگوں سے آرہی ہے کہ پاکستان میں ڈالر آتا ہے تو عبدال صاحب ہمارے صاحب اس وقت شاید انہیں ہماری واز نہیں چاہ رہی حضر صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں نہیں بیسک نا میں کیونکہ معاشی ایک اپنی اپنی اپینین تھی ہمارا پولیٹیکل سسٹم اس طرح ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت پیپلز پارٹی کی وجہ سے بنی اٹھوارنی ترمیم کی پچھلی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ اس کو کلیم کرتی پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ سوبوں کو ہونا چاہیے مطلب زیادہ سے زیادہ مستحقم ہونا چاہیے اب میاں شباز شریف کو یہ ایش ہوا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے ان کو رازی کرنا ہے کسی نہ کسی شکل پہ ریویو کرنا ہے یا کوئی سٹینڈ اگر وہ اس سائیڈ پہ جائیں گے تو زرداری صاحب نراز ہو جائیں گے اتحادی حکومت ہے لیکن یہ بہتر ہے لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگوانستان سے پہلے یا کسی دوست ملک سے پہلے ہمارا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا کہہ رہا ہوں زرداری صاحب کا کہہ رہا ہوں جو ساٹھ فیصد میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سوبوں کو دے رہتے ہیں سوب کرزے واپس کرنے کے بہت سوالات ہیں بہت سی کنفیوجن ہیں کہ حکومت کو چیلنجز تو بہت ہیں لیکن ابھی ایک دم سے آتے ساتھ ہی آئی ایم ایف کو بہت بڑا چیلنج ہے کیا انیف سی ایوارڈ کے اوپر ریویو کر پائیں گے جس طرح سے ابھی خیزر صاحب نے کہا وہ تو اٹھارمی ترمیم والا جو معاملہ تھا جو ایف سی اوارڈ والا تھا وہ پیپلس پاتی کا ایک بہت بڑا موٹیف تھا جس کے اوپر ابھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں تو کیا اس چیز کو ریویو کر پائیں گے عوام کو دیکھیں گے عوامی مشکلات کو دیکھیں گے ملک کو دیکھیں گے یا آپس کا جو اتحاد ہے اس کو زیادہ دی جائے گی دیکھیں آپس کا جو اتحاد ہے اس ٹیم وہ تو موٹیبل ہے جو ہے معاملہ تو دوسرا عوام کو دیکھیں پہلے جب سولہ سترہ ماہ کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی کچھ مشکل فیصلے میاں صاحب کو ضرور کرنے پڑے تھے بڑ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا تھا جو حالات اس ٹائم تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم بھی دیکھیں ساری جماعتیں ساری ساتھ ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس میں ایم 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 کو ناراض نہیں کر زرداری صاحب آپ کو پتہ مفامل کے بات چھے مقصد کہنے کہ کسی ایک سٹیج پہ کچھ کمپرومائز چیزیں ہو جاتی ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہوئی مسلم لیکنون ہماری گورنمنٹ ہوئی یہ عوام کو اس بچٹ میں دیکھیں ملک کو دیکھیں ملک کو اگر ڈیفارٹ ہونے سے یا ملک کو دیوالیا ہونے سے اگر تھوڑا سا بوجھ اگر فور دی ٹائم بین عوام میں ایک جنرل بات کرنا اگر تھوڑا سا ٹائم میں اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو اس میں آگے جا کے ریلیو ہوتا ہے دیکھیں کسی بھی جگہ پہ مشکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں مشکل فیصل کے بعد آگے بیتری آتی ہے تو آگے بھی دیکھیں نواز لیگ مسلم لیگ نون نے پاکستان میں ڈیلیور کی ہے اس میں ہر بندہ مان دائے اب ہماری جو گورنمنٹ پنجاب میں ہے ہماری وزیر سستہ راشن جو تقسیم آئی ایم اف دے رہا ہے اس کو کیسے دیفائن کریں گے دیکھیں وہی چیزیں ہیں نا یہ بھی سستہ راشن ہے نہیں اس میں جس پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو سستہ راشن کا معاملہ دے رہی ہیں بہت سارے مستحق لوگ ہیں صاحبہ بھی فرس ٹائم ہے دیکھیں ابھی ان کو ٹائم ہی کتنا ہو ہے دیکھیں ابھی ایک سٹارٹ ہے پر اس میں بھی میں سب سے پہلے میں یہ اپنی پی ٹی آئی جماعت کو کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو آپس کی لڑائی ہیں ان کو ختم کر خدا رہ اپنے ملک کے لئے جگہ پہ حل نہیں ہونے یہ مملات ٹھیک نہیں ہو پائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں آج جو کبینہ بنی ہوئی ہے چاہے شباز شریف صاحب بھی پرائیم منسٹر آف پاکستان پارٹی کے صدر ہیں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ ہے وزیر اعلی وہ ہیں ان ساروں کے بھی اور اگر کچھ بندے کابینہ میں نہیں ہیں آپ کو بتا ہے اتنی لمبی چوڑی کابینہ جس سے آگے وہ میڈم نے بات کی شہانہ پروٹوکول میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہی کے وزیراعلا جب اپنے چیئرمن صاحب کو اڈیال جیل میں ملنے گئے تو کتنے شہانہ شہانہ تو سب سے پہلے کہتے ہیں اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے چاہیے کوئی بھی چیز ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ ہم اس میں پور امید ہیں اور دوسری جس نہ دیکھ لیں آپ سوشل میڈیا پر ہمارے اداروں کے خلاف اور چیزوں کے خلاف پروپر گھنڈے ہمارے عدلیہ کے خلاف میں یہ کہتا ہوں خدارہ پی ٹی آئی اس جماعت کو کہ ان چیزوں سے باہر آئیں ایک جگہ پہ بیٹھیں اور چلیں اور آپ بھی دیکھ لیں آج ہی ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہیں مقصد کہنے کہ یہ جوان ہمارے لئے بارڈروں پہ اپنی جان کے نظر آنے دے رہے ہیں تو ہم اگر انہی پہ انگلیاں اٹھائیں گے ہمارے پاکستان عوام تو کتنی یہ ایک برا میسج جاتا ہے اس کی تو ہم پرزور مزمت کرتے ہیں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں عبدال صاحب ہمارے صدی اللہ موجود ہیں خیزت صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گی اس آپ کی سوال میں ہی ایک جواب بھی موجود ہے کہ اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی ایک ریزن ہے آپ نے یہ کیوں کہا آپ نے اس لئے کہا کہ جس مسئلے کو ہم نے سر سے اتار نہ ہو ہم اس کے لئے کمیٹی بنا دیتے اور پھر کمیٹی نہ واپس آتی اور ایک چیز ہمیں پارٹی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اکثریت حاصل نہیں کر سکی یہ جو حکومت ہے یہ اتحادیوں کے ساتھ ہے اور اس کی وجہ یا عیساق ڈار صاحب کا وزیر خزانہ ان کو نام بنانا اس کی وجہ بھی وہ ستارہ مہینے میں لوگوں کا رد عمال ہے جو حکومت کی طرف سے تو پھر تو شباز شریف صاحب کو وزیر آنظم بھی نہ بناتے میں ارز کرتا ہوں ان کو بنایا گیا لیکن اب ان کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے انہیں وہ ووٹ بینک اکیلی مسلم لیگ نواز کو نہیں ملا یہ موقف کیا تھا یہ جناب کی بات ٹھیک ہے اگر اس میں اگر یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اگر ایک پیج پہ نہ آتی تو وہ نائنٹی تری والے آ جاتے جو سنی اتحاد کونسل اکثریت ان کی زیادہ تھی کیونکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاری مار چکے تھے ان کو الیکشن نہیں کرا سکے الیکشن کمیشن نے بلہ نہیں دیا جہیز کا سمان دے دیا وہ اس میں علج گئے ادر وائز جو لوگوں کا ردعمال ہے وہ ان دونوں جماعتوں کے خلاف ہے انہوں نے شباز شریف صاحب کو بھی اکیلے منڈیڈ نہیں دیا زرداری صاحب کو بھی نہیں دیا آپ اگر آئی ایم ایف کی ڈیل میں جیسے آپ فرما رہی ہیں یا میں کہہ رہا تھا کہ یہ بجلی کے بیل جو ہے یہ لوگوں کی چیخیں نکلوائیں گے اور یہ جو پی ڈی ایم ٹو کا آپ نے بھی ذکر کیا لوگ بھی کہ رہے ہیں یہ مشکلات ہیں اب مریم بی بی کہیں گی کہ میرا نایٹنیور ہے بلکل ٹھیک ہے ادھر سے گنڈا پور صاحب کہیں گے میں بھی نای آیا ہوں ادھر سے سندھ والے کہیں گے کہ ہمیں بھی کمفرٹیبر رہنے تو ایشو یہ ہے کہ جو صوبوں کی حکومتیں ہیں وہ بھی کسی ایک جماعت کی نہیں ہے کیونکہ منڈیٹ بکرا ہوا ملا ہے اس لیے ان کا یہ کبھی بھی یہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ پالیٹیکس پر کمپرومائز نہیں کریں یہ ریاست بچانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوں یہ سیاست بچانے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ اس کرزیز کا شکار ہے یہ کرزہ ان پہ نہیں ہے کرزہ بیسیکلی آپ پہ ہے ان پہ ہے عوام پہ ہے کرزہ تو ہم نے ریپے کرنا ہوتا ہے ان کے تو اپنے کاروبار ہیں ان کے لیے سیٹیں پوری نہیں ہوتی بچے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کسی کو من لڑانا کسی کو نوشیرہ سے لڑانا کسی کو بنو سے لڑانا کسی سو یہ اس لیے میں نے جو عرض کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسا نظام وضا کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری بیٹھیں اور ہماری لیڈرشیپ میں سیہ یوسیف زاگلانی فارمر پرائی منیسٹر راجہ پرویز شرف صاحب شہد خاکان عباسی صاحب ہیں اب یہ اگر آگے بڑھیں گے تو ان کا نتیجہ وہی ہوگا جو چوبیس کی الیکشن میں آیا کہ پیپلز پارٹی نیچے روک گئی ہے اس سے آگے تھوڑے سکور پہ نون لکھ رہ گئی اور وہ جماعت جن کا قیدی آٹھ سو دو ہے آٹھ سو چار ہے وہ اڈیالا بیٹھا ہو ہے وہ نائنٹی تری پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کے لیے بڑا سوچ سمجھ کے کھیلیں اور یہ جو آج بجلی کے بل بڑھے ہیں لوگوں میں خاصا خوف فیلہ ہے اور پیٹرول کی قیمت کی قیمت ہیں اور پھر ہمارا تاجر طبقہ روپیہ ایک بڑھتا ہے وہ دس بڑھا دیتے ہیں پھال فروڑ دیگر چیزیں سٹاک ہونا شروع ہو جاتے اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کرنا ایک بہت بڑی ماؤن دی پھر دوست ممالک مطابق اور انگزیب صاحب فنانس منیسٹر کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب ہم آپ کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے مچھلی کھلانا ہم نے بند کر دی ہے سو جو ہم چلے جاتے تھے لے آتے تھے سودیاں سے دبائی ادھر صوبوں کی خشنودی کی خاطر یا صوبوں کو خوش کرنے کی خاطر وفا کو اس نہج پہ نہیں پہنچانا ہوگا آئیم ایس صاحبہ کی طرف آتے آئیم ایس صاحبہ کیا سمجھتی ہیں جو دسکشن آپ نے سنی کہ اس وقت پاکستان کو کافی سارے چیلنجز کا سامنا ہے اگر انہوں نے یہ مطالبہ مان لیا نیف سی ایوارٹ کی ریویو کرنے کا تو بہت سے صوبوں میں بدم نہیں پھیل سکتی ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے احراجات کو کم کر دیا جائے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہماری لیوش لائف سٹائل کو تھوڑا سا کم کر دیا جائے کیا اور کیا کوئی ری فارم کی صورت میں کوئی معاملات بہتر ہو سکیں گے آپ نے بہت شارہ سوال الدفاع کر دی ہمی شکریہ سو مچ بہت جی جی سو سو من سو بہت پولیٹکیلی سو پولیٹکیل کیا سب کو یہ پتہ ہے ایک اس کو خوش ترہ خوش ترہ کم ہمیں نیکس دے سکے ہمیں اور زیادہ دبا سکے اور ہم سے اپنے پیسے کسی نہ کسی نہ کھوڑے بہت وصول نہیں کسی اس کو مدھو نظر رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کے لئے سب سے بڑا انرجی پیسی بھی اکانومی نہیں ہے بلک نمی مستقم لینا ہو تو اس کے لئے ایک جن کے اندر زیادہ ہو گیا تو لوگوں کا confidence بہت شایطر ہو گیا کہ ہاتھ تیو اگر مہنگی ہوگی تو کیا ہوگا نیکس جو چیلنج ہے ورائل مارکت میں برین اوائل اندر زیادہ ہو رہی ہیں اور اگر پیترول ڈیزل اور ملک مہنگی ہوں گی تو ہماری اکانومی پہا چوتھی پرابلم ہے ہماری پوک پیلیشن اس کے لئے ہماری پوک پیلیشن اس کے لئے پوک پیلیشن ہمارے پاس چیلنگ چیلنگ پیاس پوری ہیں یا نہیں ہے نیکس ہمارے مسلا یہ ہے ہمیں پیسے لینے کیسے اور ہمیں بچھلی کو پوچھ سے پکڑنا ہے جو آئیم ہمارا اس سے ہم لوگوں کو جواب کیسے دیں گے ہم بزنسز کو کسا چلائیں گے ہم ہم پاکستان میں بڑے بڑے پڑے پولٹیشن ہیں جو امیر ہو گیا ان کے تو بزنسز بھی باہر ہیں سالے جائیں گے سارا بردن اس وقت ہمارے پاس اٹلیس 210 بلیون روپیز کا شورٹ پال ہے جو ایمف نے ہمیں کہ ہم اپنے گاس کے بل سے لے اور ایمف نے یہ بھی شاید رہت کے کہ ہم جو ہم جو ریایت دے رہے ہیں اس کو بھی ہم ختم کریں تو آپ سوچیں ہمارا پڑکشن رہا جائیں گے ہمارا ملک اس طرف جائے اچھا ایمف میں آپ سے یہ بھی چاننا چاہوں گی جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ جو پولٹیشنز ہیں ان کے بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں ہیں نوٹ آؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان سے ہم کس طرح سے ریمیڈنس منگوا سکتے ہیں اور وہ تو ایک ناقابل یقین ایک چیز ہوگی کہ اگر وہ چیز ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ست جو ہماری اس وقت آؤورسیز ہے بہت بڑی تعداد میں ہمارے آؤورسیز موجود ہیں ریمیڈنس کیوں نہیں آپ آ رہے ہیں ان کی خود اعتمادی کیسے بڑھائی جائے گی کیسے بزنس کو پاکستان میں لائے جائے گا کیا سجیسٹ کریں گی دیکھیں جو پاکستان میں کوئی بزنس کرنے آئے گا اب یہ کسی بھئی جو پاکستان شورٹا دائیں جو پاکستان بگنس کرنے آئے گا اسے بے سورٹی ہے آپ جائے گا یا ہموں اور منحان نہیں نچے ہوتے گا کوئی بھی Roger ہم بد householdin so as iso نشبی یگہ ہمارے ک sfورتیات ہیں ہمارے پاکستان ہی یا ما ری تقلیس ہے ہمارے سورٹا دائے مختلف ہمارے ایکسچیند اما الأنید ہیں عوارا بھی اب روز که تاہ سے پاکستان سال پیس دیکشی اتائے اس جیزії bakalım فارنڈائز انویسمنٹ کو پاکستان میں لائیں گے آپ کی طرح سائی انویسمنٹ آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش انڈیا ایدن بیٹھنے آپ ان کی اقانومی صحا سے کہا ان کو اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ضرزی ہے ویٹام ایک ضرزی ملک ہے وہ ضرزی اپنا ہونے ہوتا ہے دنیا میں ان کی دارمنٹس چاری ان کا ایکسپورٹس کتنا زیادہ ہے ان کی کرنسی کسی سٹرانگ ہوتی جائے گی ہے جب تک ہم اپنا ہونر استعمال نہیں کریں گے ہم خود آرنسٹ ہم میند نہیں کریں گے وہ ایک صادقہ کہہ رہی ہی کہ ہمیں اپنے اخراجات دام کرنے چاہیے مشکل کے بار اور دوسرے صاحب کیسے مشکل کے بار ٹھیک ہے ایمہ بہت شکریہ پوائنٹ آپ کا ہونے پرس آگے مزید اس کے اوپر ڈسکس کریں گے نیکس پروگرام میں ناجرین آج کی پروگرام سے مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجئے اچاست اللہ نکیوان مزید اس کے لئے